اسلام علیکم آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے عوض باللہ ہم نشید والل رجیم اسمیل الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا میرے ماہر ہیں ہمارے سفجٹ کا نام ایڈوکیشن ٹیکنالوجی ہے اور یہ ایمفل ایڈوکیشن کا کورس ہے اور ہمارا کورس کو نمبر 0740 ہے اور ہماری یونیورسٹی کنم اللہ مائز باہر اپنی ویورس کی ہے آج ڈیوڈیوڈنٹس ہم یونیٹ نمبر 3 کو پڑھنے جانے ہیں جس کا ہم ایڈوکیشن ٹیکنالوجی ان پاکستان ہے تو آج ڈیوڈیوڈنٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹروڈکشن تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس اس کا یہ ہے پاکستان is a developing country پاکستان جو وہ ایک developing country ہے اس کے بعد یہ ہے تو پاکستان کی فرکٹن فرکٹن انگریز ہو رہی ہے اور پچاس پرسنٹ جو ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ فیمین ہیں پچاس پرسنٹ میں کوتا ہوں نیم ہیں اور اس کے علاوہ جو کلچر جو پاکستانگا ڈیوڈیشن ہے اس میں بھی کسیٹیز کی جو نوم ہے جو ہے وہ ریوڈیچس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بنیسبر جو ہے یہ جو بریٹیش ایڈوکیشن ہے اس سسٹم کو اور نینٹین سیونٹی ایٹ کے بعد ایک ایڈوکیشن پولیسی میں ایک ریپٹ چینج آیا اور ایڈوکیشن کو جو ہے یہ عام کیا گیا پاکستان میں اور ڈیویلپمنٹ کی گئی اور یہاں پہ یہ سورجنیٹی یعنی خور مہتیاری جو ہے پاکستان کی جو ہے اسے دکھا گیا اور اس کو جیتروں صرف اس میں اس کی فلاو بے بوٹ کے لئے کام کیا گیا بہت زیادہ گورنمنٹس ہیں انہوں نے بہت زیادہ چینجز نے ٹپٹی ہونا ہے اس کے بعد جو ہے ایک عجیب سا ریولوشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل چینج جاتا ہے ایک 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 ٹکنالوجی چینج جاتا ہے ایک سوشل کلچھل چینج جاتا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے پاکستان کی ایڈا اور اس کا جو مین ایمفرسائز ہو جائے مین فوکس کے جاتا ہے وہ نینٹین سیونٹی ایٹ کی پولیسیز کی جاتا ہے جس میں ایڈوکیشن ٹکنالوجی کو جو ہے اس کو جو ہے وہ پروگریسیب بنانے کے لئے ایڈوکیشن ٹریننگ ایڈوکیشن کا جو ہے یہ سٹار ہوتا ہے اور اس کا جو بیگراؤن جو ہے وہ جو ہے اس کا بیگراؤن اسی چیز میں اسی جونٹ میں جس کو ہم تفصیل سے اسے چپٹر میں پڑھیں گے تو ایڈوکیشن کے بعد چلتے ہیں اس کے اپجیکٹیوز کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پہ ہمارے پاس آجاتا ہے جی سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ پاکستان کی زمینی حقائق کی ہے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری چار پوینسز ہیں سندھ، بلوچستان، سابر پکٹونکا اور پنجاب اور جو پاچھوہ ہے وہ بلتستان ہے اور کشمیر جو ہے ان کو یعنی کہ ہم ایک ساڑی پر دونے چار ہماری پوینسز ہیں چاہم نارجلی جو ہے یہ ایڈوکیشن کا کابو اور کافر چیزیں اس کے بارے سیکنڈ پہ جو ہے دیکھیں گے ڈسکس ٹاپ، کمیونکیشن ٹیکنالوجی ان میڈیا جوز ان کا بھی ہم دیکھیں گے کہ ایڈوکیشن ٹیکنالوجی میں کمیونکیشن کے سسٹم آگے ہیں جانتے انٹرنیٹ کا فلوریش ہونا پھر محس میڈیا جو آپ ٹی وی تیلیویجن دیکھتے ہیں اس کا آنا اور اس پر سے پاکستان میں جائے سب جانتے ایڈوکیشن کی بھی سوز پروگرامز اور تسٹارٹ میں تو اس طرح سے ہیں اور نمبر ترین پہ جانگے آپ جائیں تو مارے پاسے ایڈوکیشن ٹیکنالوجی ان پر جائیں جائیں جی ایڈوکیشن ٹیکنالوجی کا بیکراؤن کی اس پاسے جیسے کہ آپ کے سامنے نمبر فور پہ ہم دیکھیں گے ایکسپلین کمپوننٹس آف آف آ پیکچ جو سپور رولر ڈیویلپمنٹ یعنی کی رولر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہاں پہ کیسے ہوئی جو کہ جو کہوں دھیات ہو گئے ہر بن میں تو ہو جاتا ہے لیکن جو رولر ڈیویلپمنٹ ہوں اس جگہ پہ جو ہے کس طرح سے یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی کس طرح سے دھیات ہوئی ایڈوکیشن آپ کی کیسے لوگوں کو سکول کھڑے گئے کولیشی میں پڑھانے کی جو ہے وہاں پہ پاکستان میں ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ نمبر فائز پہ ہمارے پاس جی آف جاتا ہے ایڈیوکیشن میں کس طرح سے رول جو ہے یہ ڈیویلپمنٹ تیکنالوجی کا جو ہے یہ کس سے بلوم ہوا کس طرح سے آئے اور کس طرح سے تیکنالوجی کا اس میں جو ہے رول بڑھا پاکستان میں نمبر پہ ہم جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمیلٹس ڈیویلپمنٹ 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 تیکنالوجی کا شکل کر سکتے ہیں میرے چینل پہ یہی آپ لیکچہ دیکھ رہے ہیں اس درہ پہ جو ڈیویلپمنٹ تیکنالوجی کا سکتے ہیں حیثیت دیکھ رہی ہے ایک ہم یوند ہیں ایک یونیورسٹیز کی طرح سے آپ کو خھر بیٹری مدنے ضر욱ے ترکیز کے لیے ہیں اور جو بہترین ترکیز اپنا رہے ہیں تو یہ سائل کے سارے چیزے یہ اوبجیکٹیو ہیں اس چپٹر کے آنے پاکستان چپٹر جی ہسٹورٹیکل بیکگراؤں ابھی ہسٹورٹیکل بیکگراؤں کے بار میں اس میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان جو ہے یہ بریٹش انڈیا چپٹر میں آزاد ہوا تو ہمارے ساتھ ہی جو ہے بریٹش ایجوکیشن ہی جو ہے اپنے ساتھ ہی ملی اس کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پہ اس کا اسی وقت سے جو تھا یہ سٹارڈ ہو گیا اور ریکارڈنگ جو سگنیفیکنٹلی جو اس کی تکٹیلیاں ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ ملا اسی کو یہاں پہ جو ہے آگے انفرسائز کیا گیا جیسے یورپ میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے احمیت بڑھ رہی تھی اسی طرح پاکستان میں وہی احمیت اڈاپ کی گئی اور ویسے اسے بڑھانے کی پروگریشن جو ہے وہ شروع ہوا اور یہ ہی اس کی اسی طرح اینڈیا میں وہ اسی طرح پاکستان کے بعد ہم نے یہ چیزیوں سے لیتے ہیں اسی طرح ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹریننگ جو ہے پاکستان میڈیلین ٹاکے جو آم ٹیچرز ہیں آم لوگوں جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی بارے ہیں نہیں جانتے وہ ان پروگریشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہم سے سکھیں اور اسی بتا کے پاکستان میں اس کو پھیلیں اور آم لوگوں کو اس سے آگاہ کریں ہمارے پاس جانتے جی جی جیسے کہ اپنیک سکھیں ہمارے پاس ہے جی پریزنٹ اے اپنیک اے اپنیکیشن جو ہے وہ اکٹی آر کی جا رہی ہے ہم دیکھتے اس میں ویریس اوڈنائزیشن جو ہے اور گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ ہے اور نون گورنمنٹ دونوں ہی ملکے جو ہے پاکستان میں جو ہے کام کریں ایجوکیشن ٹیکنالوجی پر ایفیکٹیو ری کریں ایمپیک جس سے ہماری ٹریننگ میں ہو رہا ہے بہت زیادہ جو ہے اے ایسی جو ہے یہ لارج میسج جو ہے اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے پاکستان کے سکھوں سے لے ہوں نمبر ون پر میں آپ کو لے جاؤ تو آپ دیکھ سکتے کہ انہائی برمہ پر یہ اپنیک سکھ سے پہلے سکھیں ہماری پی ٹی وی جیسے پی ٹی وی ہی جانتے پی ٹی وی ہوں پی ٹی وی نیوز اس پر مقلب کی سمکی شوز آتے جو آپ سب کے لئے ایجوکیشن ہی فراہ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں میں آپ کو لے جاؤں تو آپ دیکھیں گے نمبر 3 پہ پی پی سی یہ ہے جی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کا بھی یہی کام ہے ایجوکیشن کو آج پیزنٹری دے میں اس کو پروگرس کیا جائے پھر ہمارے اس نمبر 5 پہ سٹوڈنٹس آپ جیک سکتے ہیں آتا ہے جی پروینشن ایجوکیشن ڈیویلوپر پروینشن ایجوکیشن کس طرح سے یہ پروینسز ہر پروینس اپنا خود میں نائی اپنے دوزار آٹ کے بعد ہر پروینس کو خود مکتیار ایڈی گئی ہے ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد جو پاس ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی فیڈرل سیاں برمون سے لگنیا کہ ہر پروینشن خود مکتیار ہوگا کہ ایجوکیشن کے اپنے خود رول اور ریگولیشن بنا سکتا ہے کہ اس کی ایک پوزیٹیف چیز ہے کہ ہر پروینشت سے خود ہوا اکنے کی خود مکتیار ایجوکیشن بیسی خود کرسا جاؤنی 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 جاؤں آگے ہم چلتے ہیں نمبر سجھ پہ یہ ایڈلٹ ایٹری سینٹرز ایڈلٹ ایٹری سینٹرز آج کل موجود ہیں کے آج کل در ایڈ آج کل ستودرینagonٹس نہیں پڑھ سکی ان کی ایجوزرین کے لئے ایک اچھ ایسے سینٹرز کی جائے جہاں پہ وہ اپنی ایڈوکیشن حاصل کرسکے اور عام لوگوں کے ساتھ چاہوں گے جیسا سے کمتری جو ہے وہ جیسا سے بڑھتری جو پڑھے لکھے لوگوں میں ان کو برابر سے بیلنس کرسکے تاکہ ہم اپنی سسائٹی کو بیلنس نہ کریں ایڈوکیشن کے اندر آگے پاس نمبر سیورٹ ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر سیورٹ ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر سیورٹ پہ اور اسے ذریعے جو ہے جو ہے جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہی نمبر ایٹ پے جانتے تو ہر پاس آتا ہے ہر ومن ڈیویان اب ومن جو تھی باگستان میں ایک اینسا طبقہ تھا جو جینڈر تو فینا جن کو ایڈوکیشن نہیں بھی جاری تو انگی پرنٹس نہیں دے رہے تھے اسلام میں کی وجہ سے ریلیجس کنفرک کی وجہ سے جو تھا جو تھا جو اسے پروم یہ ہے کہ بڑے بڑے جنید اولم آئے ایڈوکیشن رائے انہوں نے کیا کیا مرد اور عورت پر فرصے صرف مرد پر فرصے سے مرد پر فرصے سے کیا ایجوکیشن ڈیوین ملی اور اس میں جو ہے آج ان کو بھی جب دیکھتے ہیں ان کو بھی ایجوکیشن کے پینر جو ہیں ان کو گورنمنٹ پر فیصلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے کافیز آٹھا جو ہے ریزرف سیل پر ان کی رکھی ہے اور ان کو جو ہے فیصلیٹیٹ کے جاتے کہ آئے اور وومنٹس اپنی بچیوں کو پڑھائیں جس طرح سے ہی آپ دے ہیں پر زندے کی بات کرو نمہ نائی پر آئیس تو ہی منسٹری آف ہیلت اینڈ سپیشل ایڈوکیشن منسٹری آف ہیلت اور سپیشل ایڈوکیشن کا بھی یہی کام ہے کہ وہ آئے اور ایڈوکیشن کو پاکستان میں اٹھائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ایڈوکیشن اور ٹکنالوجی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو فیہ مانیڈا یہاں ہمارا چپٹر جو ہے 3 اقتطاقت زیدہ مجھے امید ہے یا میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا یا میرے مفرکہ پورس تھا تو میرے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبسکر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ صورت سے شیئر کریں تاکہ وہ اسے جو مستفیل ہو سکیں تب تکیل اللہ حافظ مجھے نوم کو یاد رکھیں گا